تھامس ہابس کی پولیٹیکل فیلوسفی مختلف گراؤنڈز پہ کرٹیسائز ہوئی ہے مختلف وجوہات پہ مختلف گراؤنڈز پہ ڈیفرنٹ پولیٹیکل تینکرز نے اس کو کرٹیسائز کیا ہے سپیشلی جو ہابس نے سورن کا یا لیوائتن کا جو کنسپٹ دیا ہے اس کو ایک اس حد تک ایبسلوٹیزم کی فیور کرتے ہوئے گئے ہیں یعنی اس حد تک وہ ایک ایبسلوٹ سورن کا کنسپٹ وہ دیتے گئے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں نا کہ جو لیویس فورٹین جو فرانس کا سن کنگ تھا بہت ہی مشہور ظالم وکم بادشاہ اگر وہ اگر لیویس فورٹین خود کے لیے ہابس کے دیئے ہوئے سورن کے اٹریبیوٹس کو لگا دے تو شاید وہ بھی شرم آ جائے اور انہی اٹریبیوٹس کو انہی سورن کے اٹریبیوٹس کو بڑے فخر کے ساتھ ہابس بیان کرتے جا رہے ہیں تو ہابس کی تھیوری ڈیفرن گراؤنڈز پر کرٹسائیس ہو گئی ہے آج ذرا ان کے اوپر تھوڑا مختصر نام جائزہ لے رہے ہیں سب سے پہلے جو ہابس کی سوشل کنٹریکٹ کی تھیوری ہے یہ انہسٹوریکل ہے یعنی تاریخ سے یہ بات ثابت نہیں ہو سکتی ہے کہ جو سوشل کنٹریکٹ تھیوری ہے اس کے لیے ہسٹوریکل کوئی ایویڈنس ہمیں نہیں ملتا ہے جو ہابس کہتا تھا کہ سٹیٹ آف نیچر کے اندر مین بہت ہی سلفش تھا بہت ہی لڑنے والا شخص تھا اچانک سے کنٹریکٹ سائن ہوتا ہے اور وہ سب کے سب شریف ہو جاتے ہیں تو یہ تاریخ میں ایسا کوئی ہمیں چیز نظر نہیں آتا ہے کہ لوگوں نے مل کے کوئی ایسا کنٹریکٹ سائن کیا ہو چاہے ورچولی ہی وہ سائن کیوں نہ ہوا ہو تو لیکن ہسٹوری میں ہمیں کوئی ایسا پروف ہمیں نہیں ملتا ہے تو سب سے بڑی جو فلاو اس کی ہے وہ یہ کہ ہابس کی جو کنٹریکٹ تھیوری ہے یہ انہسٹوریکل ہے پھر اس کے بعد دوسری چیز جو کی ہابس کی تھیوری کے اندر ہمیں فلاو نظر آتا ہے وہ یہ کہ ہابس نے انسان کی جو ڈارکر سائٹ ہے اس کو زیادہ ہائلائٹ کیا ہے اور جو انسان کی پرائٹر سائٹ ہے اس کو کمپلیٹلی اکنور کیا ہے مثال کے طور پر ہابس یہ کہتا ہے کہ سٹیٹ آف نیچر کے اندر میں ہمیشہ کرول ہے ظالم ہے اور بہت ہی ایک عجیب و غریب قسم کا ماحول کے لیے دکھایا ہے اور جو انسان کی اچھی نیچر ہے اس کو کمپلیٹلی اکنور کیا ہے جبکہ دیکھو انسان کے اندر دو طرح کے خصوصیات موجود ہوتے ہیں یعنی انسان کے اندر اچھی کوالٹیز ہیں تو بری کوالٹیز بھی ہیں تو ہابس نے کیا کیا ہے جو بری کوالٹیز ہیں جو ڈارکر سائٹ ہے اسی کو پروپگیٹ کیا ہے اور انسان کی جو بریٹر سائٹ ہے اس کو کمپلیٹلی اکنور کیا ہے اب چلو ہم دو منٹ کے لیے بات مانتے ہیں کہ اس ڈارکر سائٹ کو اوریجنل بان کے بھی تو اس سے پھر ایک اور جو ہنا نہ سمجھ میں آنا والی بات آ جاتی ہے نہ سمجھ میں آنا والی بلکہ نہ حاضم آنا والی بات وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے مان لیا کہ انسان جو ہے وہ کرول ہے تھا تو اب وہ جو کرول انسان جو لڑنے والا انسان وہ اچانک سے ہی ایک اچھا پرامنسہ کیسے بن گیا یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان جو سٹیٹ آف نیچر کے اندر لڑنے والا شخص تھا لڑائی جگڑہ کرنے والا فسادی تھا وہ اچانک سے کنٹرکٹ سائن ہو گیا تو پھر سٹیٹ آف پیس میں آ گیا یعنی سٹیٹ آف نو وار سے سٹیٹ آف وار سے سٹیٹ آف نو وار پہ سٹیٹ آف فراڈ سے سٹیٹ آف جسٹس پہ وہ کیسے آ گیا پھر دوسرا ایک اور چیز جو یہ ہے کہ یہ معذرت کے ساتھ دوستو یہ نو ہے ناٹ ناؤ یہ نو ہے سٹیٹ آف نیچر کے اندر جو لاؤز کے متعلقہ وہ بیسٹس باتیں ہیں یہ کہنا کہ سٹیٹ آف نیچر کے اندر لاؤز ہی نہیں تھے تو یہ ایک بیسلس سی بات ہو جاتی ہے سٹیٹ آف نیچر کے اندر ٹھیک ہے لاؤز نہیں ہوں گے میں بھی اس مورٹن ٹرمنالوجی کے اندر جیسے ہم لاؤ کو انٹرپریٹ کرتے ہیں اس طرح کی لاؤ نہیں ہوگی لیکن کچھ تو رولز ہوتے نا اگر ہم انسان کی نا تاریخ کے آوائل میں بھی دیکھیں تو انسان شروع میں جب پرمیٹو سوسائٹیز میں جنگل کے زمانے میں رہتا تھا تب بھی رہنے کے کچھ اصول و ضوابط ہوا کرتے تھے ایسا نہیں تھا کہ کمپلیٹ لاؤلس سی سسٹم ہو اور اسی میں رہتا ہو تو یہ کہنا کہ نیچر کے اندر کوئی لاؤ نہیں تھی تو یہ ایک بیس لس بات ہے پھر ایک اچھی چیز جو نظر آتی ہے وہ یہ کہ حوپس کا جو سورن ہے وہ رپریزنٹیٹیو آف پیپل ہے لوگوں کی بلائی کے لئے کام کرتا ہے یہ ایک اچھی بات سورن کے متعلق حوپس نے کیا ہے پھر اگین اگر سورن کو کوئی سسٹم کے اندر نہ رکھا جائے تو یہ یا پھر جس طرح کا سورن انہوں نے بنایا تھا اس سورن کو لوگوں کا رپریزنٹیٹیو سمجھنا کافی مشکل بات ہے پھر وگھن صاحب جوہنا ان کے اوپر صحیح برستے ہیں وگھن نے تو یہاں تک کہا ہے کہ جو لیوائی تھن کا جو کنسیپٹ ہوپس نے دیا ہے وہ کمپلیٹلی ایک ویڈاوٹ انفلیس ایک نہ اثر رکھنے والا نہ فائدہ من کچھ بھی نہیں ایسے ہی ایک لکھائی ہے باقی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے پلوٹیکل ڈیولپمنٹ کے اندر وگھن اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں وگھن کہتا ہے کہ نہ تو یہ تاریخ کی اکاسی کرتا ہے نہ تو لوائی تھن سٹیٹ کی کوئی اچھی تھیوری ہے تو وگھن اس کو کمپلیٹلی رول آوٹ کرتے تھے ہیں پھر ایک چیز بہت بڑی سی عجیب سی چیز ہمیں جو نظر آتی ہے وہ یہ کہ ہاپ صاحب جو ہے نا سٹیٹ اور گورنمنٹ کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے ہیں جبکہ دوستو سٹیٹ اور گورنمنٹ یہ دونوں ایک دوسرے سے کمپلیٹلی ڈیفرنٹ چیزیں ہیں سٹیٹ ایک پرمننٹ انٹیٹی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی ہے گورنمنٹ بار بار چینج ہو سکتی ہے گورنمنٹ سٹیٹ کے اندر میں کام کرنے والی ایک ایجنٹ ہوتی ہے جو سٹیٹ کے اندر لوگ کو منٹین کرتی ہے جبکہ سٹیٹ گورنمنٹ کے علاوہ بھی چیزیں آتی ہیں اگر ہم سٹیٹ کی بات کرے تو اس میں گورنمنٹ بھی ہے اس میں آپوزیشن بھی ہے اس میں سیول سوسائٹی بھی ہے اس میں یہ ساری چیزیں ہیں پاپلیشن بھی ہے ٹیڈیٹری بھی ہے جبکہ گورنمنٹ جسٹ ایک اورگنائزیشن ہے ایک مشنری ہے سٹیٹ کی جو لاو کومنٹیٹ کرتی ہے جبکہ ہاپس جو ہنا سٹیٹ اور گورنمنٹ میں کوئی فرق نہیں کرتے ہیں اور آخری بات یہ کہ ہاپس کی جو تھیوری ہے یہ میکسچر ہے انارکی اور ایپسلوٹیزم کی تو ہاپس نے جو کنسپٹ دیا ہے وہ دراصل انارکی اور ایپسلوٹیزم کی ایک میکسچر ہے ہاپس جیسا کہ یہ کہتا ہے کہ لاو کو منٹین کرنے کے لیے سورن کی کوریسیو نیچر یوز ہوتی ہے جبکہ ایسا نہیں ہے لاو سمٹائمز انسان کی جو سیمپیتٹک نیچر ہے رحمدل نیچر ہے قانون کی پاسداری کرنے کی نیچر ہے یہیں لاو کو بہترین طریقے سے ایمپلیمنٹ کرا سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ انسان ہمیشہ برا ہوگا انسان کے اندر اچھی چیزیں بھی موجود ہوتی ہیں جو سوسائٹی کو بناتی ہیں تو یہ کہنا کہ انسان ہمیشہ جو مین ہے وہ ہمیشہ سورن کی کوریسیو نیچر کی وجہ سے کنٹرول ہوتا ہے that's not true thank you for joining اپنا بہت خیال رکھے گا خدا حافظ